بسم اللہ الرحمن الرحیم نجاسات کے بعد آج متحرات کا بیان ہے نجاسات جو چیزیں خود بھی نجیس ہوتی ہیں اور دوسرے کو بھی نجیس کر دیتی ہیں اور متحرات وہ چیزیں جو خود بھی پاک ہوتی ہیں اور ساتھی ساتھ دوسروں کو بھی یا دوسرے کو بھی پاک کر سکتی ہیں پاک کر دیتی ہیں ان میں سے پہلے ہے پانی پانی تمام متحرات میں سب سے افضل ہے جو خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے دوسری چیز کو بھی پاک کر دیتا ہے اسی طریقے سے زمین زمین یہ جو پیر کا تلا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے چھڑی کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے ان کو کچھ شرطوں کے ساتھ پاک کر دیتی ہے اگر آین نجاست نہیں ہے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اگر دیکھا آین نجاست ختم ہو گئی ہے تو زمین پر چلنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے یا وہ چھڑی کی جس مدر این نجاست نہیں ہے اس کو بار بار زمین کبر رکھ کے آگے کوئی بڑھ رہا ہے پاک ہو جاتی ہے وہ تیسرے سورج سورج ہر چیز کو پاک نہیں کرتا ہے جو غیر منتقلہ چیزیں ہیں یعنی جن کو ادھر سے ادھر نہیں لے جا سکتے جیسے بلڈنگ ہے امارت اوپر کی چھت کا حصہ جہاں پر سورج ڈائریکٹ پڑ رہا ہو دیوار ہے درخت ہے ان چیزوں کو سورج پاک کر دیتا ہے استحالہ استحالے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے جنس کا بدل جانا مثلا اس کی مثال دیوی ہے کہ کتہ ہے نجس ہے لیکن نمکزار میں چلا گیا اور اسی میں نمک بن گیا اب اس کا نہ کوئی ہڈی ہے نہ روہ ہے نہ کھال ہے کچھ نہیں ہے اب ظاہر سے جب جنس بدل گئی تو پاک ہو گیا پانچویں انقلاب انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تبدیل ہو جانا تبدیل ہونے کا مطلب مثلا شراب ہے آپ نے دھوپ پہ رکھا یہ سرکہ بن گئی اگر یہ سرکہ بن گئی یہ کچھ اور آپ نے ملایا سرکہ بن گیا ہو اب یہ چیز پاک ہو گئی ہے ابھی تک یہ شراب نجس تھی لیکن اگر کچھ منتقل ہو گئی کس میں سرکے میں تو سرکے میں تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ پاک ہو جائے گا انتقال انتقال کا مطلب کسی چیز کو ادھر سے ادھر لے جانا منتقل کرنا ایک نجس شاید تھی ہمارے لئے نجس تھی اس کو منتقل کیا دوسری جگہ کے اوپر جہاں کے اوپر گئی تھی اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ نجس ہے اس کے لئے وہ چیز پاک گیا اس کے بعد اسلام اسلام کا مطلب ہوتا ہے کافر ہے اگر یہ زبان صلی اللہ علیہ علیہ اللہ کہہ دے محمد الرسول اللہ کہہ دے اسلام لے آئے تو یہ اسلام اس کو پاک کر دیتا ہے کافر کو طبعیت طبعیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کا پاک ہونا مثلاً تختہ غسر کو پر میت کو لٹایا اب جب میت کو غسر دے رہے ہیں تو جب میت کا غسر مکمل ہوگا تو میت کے پاک ہونے کے ساتھ وہ تختہ بھی خود بخود پاک ہو جائے گا اب اس کو آپ کو میت اٹھانے کے بعد الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں اس پر طبعیت کپڑا دھن لہے ہیں بہت سے لوگوں کو شک ہوتا ہے وہ کپڑا الگ پاک کرتے ہیں ہاتھ الگ پاک کرتے ہیں بار بار کپڑا پاک کرتے ہیں بار بار ہاتھ پاک کرتے ہیں لیکن جب ظاہر سے بات ہے کہ جب کپڑا پاک ہوا تو کپڑے پاک ساتھ آپ کا ہاتھ بھی پاک ہو گیا تو اس کو آپ کو کپڑا پھیلا کے الگ سے ہاتھ پاک نہیں کرنا ہے ورنہ بھی کپڑا کہاں پاک ہوا تو کسی چیز کے اتباع میں کسی چیز کا پاک ہو جانا اس کو کہتے ہیں طبعیت آئینِ نجاست کا زائل ہو جانا جانور وغیرہ ہوتے گائے ہے گوڑا ہے وغیرہ اس کے لئے جو جانور جن کو چھونا یا ویسے پاک ہے اب ان کے جسم کے پر کوئی آئینِ نجاست لگ گئی یا میں نے ارز کیا تھا کہ جو غیر منتقلہ چیزیں ہیں وہاں کے پر آئینِ نجاست لگ گئی اب جب یہ آئینِ نجاست ختم ہو گی تو یہ چیز پاک ہو جائے گی گائے کسی جس جگہ کے اوپر کوئی نجس چیز لگی بھی تھی اب وہ چلی پھری آئی گئی اور نجاست ختم ہو گئی دیکھنے ہی رہی ہے پاک ہے وہ دسویں نجاست کھانے والے حیوان کا استعبارہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ نجاست کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے مرغی ہے انسان کا فضلہ کھانے لگتی ہے بکری کبھی کبھی انسان کا فضلہ کھانے لگتی ہے اس جانور ہیں جن کو نجاست کھانے کی عادت ہو گئی ہو ان کے پاک کرنے کا ایک طریقہ اس کو استعبارہ بولتے ہیں مثلا مرغی کو تین دن تک آپ اس کو گھر کے اندر رکھو پاک غزہ دو پاک شارہ دو اس کو یہ مرگی پاک ہو جائے گی اس طریقے سے بکری ہے اگر نجاست کھانے کے عادی ہو گئی ہے تو اس کا پسینہ نجیس ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے طور پر باندھو باندھنے کے بعد اس کو پاک غزہ دو تو نجاست کھانے والے حیوان کا استبرہ مسلمان کا غائب ہو جانا مسلمان کے غائب ہو جانے کے متعلق میں نے ارض کیا آپ کو یہاں پر مسلمان کے غائب ہو جانے والا یہ لیکن مسلمان غائب ہو گیا پاک ہو گیا مسلمان غائب ہونے کے مطلب یہ ہے کہ اب آپ میرے کمرے میں آئے شادر جو تھی وہ نجیس تھی وہ جو بستر بھی شاہوہ تھا وہ نجیس تھا میں وہاں سے وہاں تھا نہیں آپ آئے دروازہ کھولا اور آپ اس کے اوپر آرام سے تشریف فرما ہوئے تو کیونکہ میں وہاں پر نہیں ہمارے لئے یہ چیز نجیس تھی لیکن آپ کے لئے کیا ہوئی یہ چیز پاک ہوئی آپ پاک سمجھ کے وہاں کے اوپر بیٹھے ہو اور پاک سمجھ کے لیٹھے ہو تو مسلمان کا غائب ہو جانا اسے مراد یہ ہے باروے زبہ کیے گئے جانور کے بدن سے خون کا نکل جانا اس سے پہلے میں آپ کی خدمت برز کیا تھا خون کے زیل میں کہ جب زبا کرتے ہیں تو زبا کرنے کے بعد خون اچھل کے نکلتا ہے یہ جو اچھل کے خون نکلتا ہے یہ نجیس ہوتا ہے اب اس کا سارا خون تھوڑی دیر اس کو چھوڑے رکھتے ہیں یا الٹا لٹکا دیتے ہیں اور سارا خون اس کا نکل جاتا ہے اب یہ جو باقی تھوڑا بہت خون جسم کے اندر رہ گیا ہے یہ خون پاک ہوتا ہے یہ بارہ متحرات چیزیں ہیں اور آنے والے جو دن ہیں تو انشاءاللہ اس میں دو تین دن آپ کی خدمت میں پریکٹیکلی مسائل حضور اور غصر سے مطالب بیان ہوں گے بار محمد وعالی محمد صلوات بار محمد صلوات